موسیقی بھوجی پورا میں آچہ سہیتہ و لنگھن کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں پورو کینڈری منتری سانسط سنتوج گنگوار اور بھوجی پورا کی ویدھائیق بہرونلال مہوریے موجود رہے تھے آبنا پر بات اس وجہ سے کہ یہاں ایک بڑا راجنیتک پھیر بدل ہوا ہے اور فرید پر سرکشس چیٹ سے جو سماجبادی پارٹی کے دعوے دار ہیں مجھے پال ان کی زبان فسلی ہے پہلے بات بھوجی پورا کی یہاں دیگانل آشرم میں کلیک کاری کرم تھا اس میں بھاگ لینے کے لیے پورو کینڈری منتری سانسط سنتوج گنگوار اور بھوجی پورا کی ویدھائیق بہرونلال مہوریے بھی موجود تھے کاری کرم میں کمبل باتے گئے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے آچہ سہیتہ و لنگھن کا معاملہ بتاتے ہوئے لوگ اس میں کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں پولیس جانچ کے لیے گئی تھی حالانکہ پولیس نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی ہے لیکن ریٹرنڈنگ آفیسر نے جانچ شروع کرا دی ہے دہ لیڈر ہندی نے اس معاملے کو لے کر بھوجی پورا ویدھائیق بہرونلال مہوریے سے بات کی انہوں نے کیا کہا آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں ایک وہ وائرل ہو رہا ہے وہ جو آپ کے اس میں پروگرام میں کمبل باتے گئے ہیں کیا معاملہ ہے وہ تو آپ گئے تھے کیا اس کاری کرم میں نہیں وہ کاری کرم تو ہم گئے اور ہاں جی لگاتے تو ہم تو آ گئے آسر میں تو ہمیں سا سال بھر میں کاری کرم ہوتے ہیں ہر مہینے ہوتے ہیں آشنا ہے یہ کن کا آشنا ہے کن کا ہے وہ ہر سال ہوتے رہتے ہیں ہر مہینے کاری کرم ہوتے ہیں ایک بات بھتا ہوں آپ کو دکھائی پڑھ رہا ہے کہ میں گردھا رہے ہو گیا طوخی رجانت 300 کی پریمیسل لی تھی 30000 کھلتے ہو گیا آپ بتاؤ نا 30000 کھلتے ہم کیوں کریں گے ہمیں کوئی مطلب نہیں کوئی مطلب نہیں کچھ نہ ویڈیو والے یہ خرافات کر رہے ہیں جیسے خبار میں آپ نے چھپ گئی اس میں ساہ سنتو جی کا بھی نام لے رہے ہیں کہ سنتو جی بھی پہنچے تھے وہ ہم سب لوگ جاتے ہیں آپ سے نہیں بہت پہلے جاتے ہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے اب جو ویڈیو کی بات کر رہے ہیں یہ سب پرانے لیے گھوم رہے ہیں آج کا نہیں ہے یہ سب خرافات کرتے ہیں ہم ٹکٹ چاہیے جیسے کمار میں چھپ گئے 45 بردان ہے جو ہمیں سا کبھی گندہ بیجے پی کے لڑایا ہے نہیں یہ پاچھے بریانیاں ساپاک ہیں سترے والا رہا ہے نا انیس روڑایاں کبھی رہے اچھے اب بات آؤلہ ویڈھان سبا سیٹ کی یہ تحصیل تینوں ہی دھرم سنپردائیوں کے لیے اہم ہے چاہیں وہ جین سمودائی کے لوگ ہوں جینیوں کا یہاں پانچونات مندر ہے جو ان کے لیے تیرتھ ستھل ہے اسی طرح سے یہ پانچال کا اہچتر علاقہ کہلاتا ہے یہ چھتر اندوں کے لیے بہت اہم ہے اس وجہ سے کہ یہاں رامنگر میں ایک لیلور جھیل ہے یہ وہی جھیل ہے جہاں پانوں سے یکس نے سوال کیے تھے اگر ہم مسلم سمودائی کی بات کریں تو روحیلہ سامراج جائے کے دوران کی یہاں بیگم مسجد ہے راجنیتک کے اطباق سے دیکھیں تو یہ سیٹ کانگریز بھارتی جنتہ پارٹی بہوجنگ سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی سبھی کے پاس رہی ہے یہاں سے موجودہ ویڈھائیت دھرمپال سنگھ یہ سیٹ فلہر بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے یہاں سے ویڈھائیت دھرمپال سنگھ ہیں جو چار بار سے چناؤ جیٹ سے چلے آ رہے ہیں راجنیتک پھر بدل یہ ہے کہ جو بلسی سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ویڈھائیت تھے آرکی شرما وہ بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑنے کے بعد سائیکل پر سوار ہو گئے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی انہیں آولا سے چناؤ لڑائے گی اگر ہم آرکی شرما کے راجنیتک کیریئر کی بات کریں تو وہ آولا سے بسپا کے ٹکٹ پر چناؤ جیت چکے ہیں یعنی ایک بار یہاں سے ویڈھائیت رہ چکے ہیں ایک طرح سے یہ دیکھا جائے تو سماجوادی پارٹی نے یہ پلٹ وار کیا ہے اس سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے پورو سانسا سروراج سنگھ کے بیٹے صدھ راج سنگھ کو بھارتی میں شامل کر لیا تھا یہ سماجوادی پارٹی کا جواب ہے کہ وہ صدھ راجس کی جگہ آرکی شرما کو اپنے ساتھ لے آئی ہے اس پھیر بدل سے راجنیتک پریدرش شہ بدل گیا ہے سماجوادی پارٹی کے پورویدھائک مہی پال سنگھ بھی یہاں سے پھر سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کچھ اور نیتہ بھی لائن میں لگے تھے ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر آرکی شرما یہاں سے لڑتے ہیں تو ان لوگوں کو مایوس ہونا پڑے گا جو سماجوادی پارٹی کے پدہ دکاری یا نیتہ ہیں ان کو اس بار ٹکٹ نہیں ملے گا فریض پور سرکسٹ چیٹ سے جو سماجوادی پارٹی کے دعوے دار ہیں مجھے پال ان کی زبان فشلی ہے کیا لگ رہا ہے ساپ جیسے جیسے سراغ ہو کا سمیں مرکتا جا رہا ہے اب راجنیتی جوڑا دروی کار کیوں جانے گی بھی بھی لگا ساپ دروی شرما کی وقت کرنا ہے سوان بارٹی کا سبایا ہونے جارہا ہے